بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خاندان کے اہم ستون ہیں جس کی وجہ سے آج ہم تکبیر کی آواز بھی سنتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں انہی کلمہ گوہوں کے حوالے سے بات بھی ہوگی اور انہی شخصیات کے مطالق گفتگو بھی ہوگی اس سیر حاصل گفتگو کے لیے ہم نے مدو کیا ہے آج جناب علی مقام علامہ سید فرقان حیدر آبی صاحب کو اور ان کے حوالے سے بتاتی چلوں ان کے بہت ہی صاحب علم شخصیت ہیں علمی گھرانے سے ان کا تعلق ہے بہترین خطیب ہیں اور آج ہم ان کے علم سے استفادہ کریں گے اور پوچھیں گے ذات علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے ہمارے اذہان کو منور کریں اور ہمیں کچھ اس سلسلے میں بتائیں بھی تعلیم بھی دیں اور اس ہدایت کے سرچشمے کے حوالے سے ہمیں وہ تمام معاملات بھی بتائیں جن کو ہم پیروی کر کے اور مشل راہ بنا کے آگے کی طرف جا سکیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ان ایام میں رمضان میں یہ یقیناً بہت ہی مصروف دن ہے اور آپ کی طبیعت بھی تھوڑی ناساس تھی اس کے باوجود آپ نے ہمیں آج یہ سعادت ہوئی کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمیں کچھ ذاتِ علی علیہ السلام کے حوالے سے معلومات دیں گے اور کچھ ہم بھی علم حاصل کر سکیں گے جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں مولا کائنات شیرِ خدا حضرتِ علی کرم اللہ وچو کی ولادت خانہِ کعبہ میں اور شہادت مسجد میں ایک خوبصورت شخصیت ایک ایسی سہر انگیز شخصیت ہے حضرت علی کی کہ اس کے حوالے سے جو بھی بات کی جائے وہ لگتا ہے کہ ادھوری رہ گئی کیا کہیں گے کہ جیسے مولا کا ظہور ہوا ولادت ہوئی خانہِ کعبہ میں کچھ وہاں سے معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائیے دیکھیں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام و السلام کے لیے علمی اعتبار سے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ نبی معظم نے کہا میں شہرِ علم ہوں اور علی اس کا دربازہ ہے تو ظاہر ہے کہ نبی معظم نے مقامِ مولا کائنات بیان کیا اب نبی جس علی کے فضائر بیان کرے تو وہ میری اور آپ کے کوئی حیثیت نہیں ہے کہ نبی کہہ رہا ہے میں شہرِ علم ہوں اور نبی صرف مدینے کے نبی نہیں ہیں مکہ کے نبی نہیں ہیں اس لیے کہ نبی کو محدود کرنا مکہ مدینے تک مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کرے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتِ الْعَالَمِينَ میرے حبیب ہم نے پورے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بیجا تو ظاہر ہے کہ پوری کائنات کا علم رسول کے پاس ہے دروازہ آ لیے اب جو بھی علم حاصل کرے گا وہ دروازے پر آئے گا دروازے سے شہر تک جائے گا تو اب جس کو بھی ضرورت ہوگی علم کی حکمت کی تدبر کی معرفت کی فکر ہوگی اسے درِ رسول پر آنے کے سے پہلے درِ علی کو تلاش کرنا پڑے گا جب درِ علی مل جائے گا تو درِ رسول مل جائے گا جب درِ رسول مل جائے گا تو رب العالمین مل جائے گا بے شک یہ فضیلت ہے اور مولا کائنات کی جہاں تک کعبہ میں آمد کا سلسل آئے تو ظاہر ہے کہ یہ فضیلت کسی نبی کو بھی نہیں ملی جو علی کو ملی اس لیے کہ آمد ہے کعبہ میں کعبہ کا تواف کرنا اتنی بڑی سعادت ہے تو کعبہ میں ورادت ہونا یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی اور یہ بغیر مرضیِ الٰہی کے یہ کام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ علی کی والدہ ہے فاطمہ بنتِ اصد تو ظاہر ہے کہ بہت بہت شرف ہے علی کی ماں کا کہ خانہِ کعبہ میں جنابِ فاطمہ بنتِ اصد کا آنا اس آلت میں آنا اس دروازے سے نہیں آئیں جس سے باقی لوگ جایا کرتے تھے اس میں کیا خاص مسئلہ تھے یہ بتانا اللہ نے منصب بتایا ہے علی کی ماں کا کہ علی کی ماں کے لیے کعبہ میں نیا در اس کا نشان آج بھی موجود ہے وہ نشان آج بھی ہے جب خدا جائش کہ میں گیا ہوں میں دیکھ کے آئے ہوں وہ نشان موجود ہے زیارت کی ہے تو فاطمہ بنتِ اصد کے لیے نیا در بننا اس بات کی دلیل ہے کہ این اللہ رہا ہے بجلہ رہا ہے نسان اللہ رہا ہے جمع اللہ رہا ہے نبی کا وسیعہ رہا ہے اللہ کا ولی آ رہا ہے اس لیے کہ اللہ کے ولی کے لیے یہ بہت بڑی سعادت مولا کائنات کی کہ اللہ نے اپنے آپ کو بھی ولی کا اللہ ولی رزین آمنو ورسولہو اور اس کے بعد جو تیسرے ولی کرانکے اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اور تیسرا ولی وہ ہے جو نماز کو قیم کرتا ہے اور حالتِ رکو میں زکاة دیتا ہے علی کے علاوہ کسی نے بھی کسی نے میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ کہ کسی نے بھی حالتِ رکو میں حالتِ رکو میں اشارہ کرنا بھی جو ہے وہ باطل ہے لیکن حالتِ رکو میں مولا کائنات نے زکاة دے کر بتا دیا ہم زکاة دیں گے تو قرآن کی آیت آج آئے گی اس لیے کہ ہم اللہ کی جانب سے ولی بن کر آئے ہیں مسیح بن کر آئے ہیں این اللہ بن کر آئے ہیں امام المتقین تو وہی بچہ خانہ کعبہ میں آیا اور اس کو لینے کے لیے کون آ رہا ہے سرکار دو عالم نبی معظم وہ نبی آ رہا ہے وہ یاسین جسے قرآن کہہ رہا ہے تہا کہہ رہا ہے مضمل کہہ رہا ہے مدصر کہہ رہا ہے وَمَا عَرْسَلْنَا قَرْ رَحْمَتُ الْعَلَمِينَ نبی معظم محمد مصطفیٰ جانے جو رسولوں کے رسول ہیں جو آدم کے بھی رسول ہیں نوہ کے بھی رسول ہیں یوسف کے بھی رسول ہیں جو نبیوں کے نبی ہیں وہ آئے ہیں انہوں نے آ کے فاطمہ بنت حسد کو سلام بھی کیا اور علی کو اپنے پاکیزہ ہاتھوں میں لے کر علی مولا کے زبان میں اپنی زبان کو دہن میں ڈال کے پیری لوری کسی نے نہیں دی رسول نے اپنی زبان دے کر بتایا کہ میں شہر علموں یہ میرا دروازہ ہے گھٹی میں ملا ہے علم علی کو گھٹیں ملا ہے بہادر بہادر علی گھٹی سے تو ظاہر ہے کہ جو صفات محمد ہے وہ صفات مولا متقیان ہے لہذا علی مولا کا ذکر کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے نبی محظم کا ارشاد ہے کہ ہمارا بھی ذکر کرو اللہ کا ذکر بھی کرو قرآن بھی پڑھو اور علی کا ذکر بھی کرو اس لیے کہ علی کا ذکر این عبادت ہے جس علی کا ذکر کرنا عبادت ہو تو اس علی کے فضائل جو ہے ظاہر ہے کہ جتنی بھی اسلامی غزوات ہیں جتنی بھی جنگوں چاہے خیبر ہو چاہے بدر ہو چاہے اہد ہو ان سب میں مولا متقیان کا ہونا بہت ضروری ہے اس لیے کہ فاتح خیبر علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے فاتح خندق علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ عزاز مولا کائنات کو دینے والا اللہ ہے بتانے والا رسول اللہ ہے بے شک بے شک بہت ہی خوبصورت بات اور وسیع رسول اللہ جب ایک لقب ہے ان کا اور ان کا کردار بھی نظر آتا ہے کہ ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ ہیں رسول خدا کے ساتھ ہیں پروریش رسول خدا نے کی بچپن کی ساری تربیت ہی اصل میں انسان کی شخصیت ہوتی ہے اور وہ گود اور وہ اس گود میں پڑھنے والے حضرت علی کتنے خوش نصیب اور کتنے خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں چن کی تربیت کرنے والے نبی کی صحبت بیٹھنا اتنی بڑی عبادت ہے نبی کی گود میں پر علی نے پائی ہو اس کی فضیرت تو اللہ ہی جانتا ہے بندہ تو بیان نہیں کرتا بلکل یہی بات ہے کہ بہت ساری باتیں ہمیں ان ہستیوں کے حوالے سے جاننی اور سمجھنی ہے کہ کس کا کیا مرتبہ کیا رتبہ ہے اور کیا خصوصیات ہیں جو افضل کرتی ہیں دوسروں سے حضرت علی 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 السلام کو جن میں ایک سب سے بڑی فضیلت خانہ کعبہ میں ان کے ولادت ہے اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایک در الگ کھلا جس میں جناب فاطمہ بن دی اس سے داخل اس میں اسے گیٹ سے نہیں آئی اس میں منافق بھی آتے تھے مسلمان بھی آتے تھے اس درباد سے اللہ نے بھیجنا علی کی ماں کو بھی منافق سمجھا یہ پروٹوکول تھا بنایا ہے بلکل صحیح یہ ہر شخصیت ہر انسان ہر ہستی کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی مختلف ہوتے ہیں ایسے ہی جب اللہ کے رسول کا ایک حامی و ناصر آ رہا ہے جس کو خدا نے ولی کا درجہ دیا ہے تو اس کے لیے بھی ایک الگ ہی پروٹوکول ہے ایک الگ ہی نظبت ہے اور ایک الگ ہی انداز ہے وہ ساری گفتگو کریں گے ایک چھوٹے پروگرام میں خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں اللامہ سید فرقان حیدر آبدی صاحب اور ہم بہت زیادہ استفادہ کر رہے ہیں ان سے اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے ان کی ذات کے حوالے سے ان کے تمام جو مولا کے فضائل ہیں ان پہ گفتگو کر رہے ہیں اور خیبر کشا یقین کا پیکر وہ بھو تراب تاریخ کی جبی پہ وہ فتح مبی کا باب سرچشمہ نجات بشر روح انقلاب جس کے وجود سے رخ دین کی آبوتا جس کا کرم جہاں کے لیے عام ہو گیا جس کا کرم جہاں کے لیے عام ہو گیا خطروں کو اوڑ کر جو سر شام سو گیا مولا علی کی ایک بہت بڑی فضیلت شب حجرت بستر رسول پہ آپ کا اتنی بھرپور انداز میں سونا ہے کہ مولا کا کہنا ہے کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ پوری شب اس طرح سویا اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں اس واقعے کو میں چاہوں گی کہ لوگوں کے ازہان میں دھورا دیا جائے بسم الرحمن الرحیم ظاہرے کہ مولا علی کی فضیلت پر تو قرآن گواہی دے رہا ہے اور نبی معظم نے حجت کی تو نبی کا بستر چھوڑنا اور علی کا اس بستر پر آنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس لیے کہ یہ بھی فرد واحد وہی ہیں اس لیے کہ دشمن جو ان کا ہے میں نام نہیں دیتا دشمن کا دشمن جو ان کا ہے اس نے چادر اٹھا کے دیکھا دیکھا تو علی کو پایا کہا کہ محمد تچلے گئے یہ علی بستر پر آئے ہیں یہ جملے ہیں تو یہ علی بستر پر سوئے ہیں علی بن کر نہیں محمد بن کر سوئے ہیں ساری رات ساری رات علی اور کہا کہ جیسی نیند یہ آج آئی ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی مولا کائنات کا مولا کائنات کا بستر پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکیزہ بستر پر کوئی ناپاک نہیں آسکتا جس طریقے سے محمد پاک اور پاکیزہ ہیں اسی طریقے سے ان کا ورسی بھی کوئی ناپاک نہیں ہوگا ان کی طرح پاک اور پاکیزہ ہوگا اور آئے تطہیر اس کی گواہی دے گی اس لیے کہ نجاست ان سے دور کر دی گئی ہے اس لیے کہ رسالت کا اعلان بعد میں ہوا ہے اور رسول پاک اور پاکیزہ بن کر آیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے نبی موظم پاک اور پاکیزہ بن کر آیا ہے جس طرح اللہ نے محمد کو پاک کیا ہے اسی طرح محمد کی آل کو پاک اور پاکیزہ براہ محمد بھی پاکیزہ ہیں ان کی بیٹی بھی پاکیزہ ہے اور ان کا بھائی علی بھی پاکیزہ ہے تو ان کی پاکیزہ 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 جو ان کی کر رہا ہے کوئی ناپاک نہیں ہوگا وہ پھر مومن ہوگا جو محمد کی نگے بانی بھی کر رہا ہے نصر بھی کر رہا ہے مدد بھی کر رہا ہے تو علی مولا نے محمد مصطبع کی مدد کر کے زمانے والوں کو مثال قائم کی کہ میں رسول کا قلبی اطاعت گزار تھا اور رسول کا آج بھی اطاعت اپنی اطاعت میں نانا کی شبی میرے بچوں میں بھی آئے گی چاہے وہ حسن کی صورت میں آئے چاہے وہ حسین کی صورت میں آئے اس لیے کہ یہ تربیت کی بات ہے کہ علی کو تربیت اس طرح دی رسول نے اور علی کو تربیت دی اپنے بچوں کو مولا حسن کو مولا حسین کو مولا متقیان نے اس سانچے میں ڈالا سچائی کے ساتھ میں کہ کہاں پر جنگ ہوتی یہ فاطمہ کے لاج دراروں سے پوچھئے کہاں پر جنگ ہوتی ہے کہاں پر سلوح ہوتی ہے کہاں امن کا پیغام دینا ہے کہاں جنگ کا پیغام دینا ہے حسین نے جنگ کر کے بتا دیا اور امام حسن علیہ السلام نے جوہ وہ آمن کا پیغام دے کر مرسولہ تو نہیں کہاں آمن کا پیغام دے کر کہ آمن بھی ہمارے پاس ہے اور دشمن سے جنگ کا طریقہ بھی ہمارے پاس بلکل بے شک اور تربیت یقیناً یہ وہ ہی لڑی ہے جو نبی کریم سے شروع ہوتی ہے حضرت علیہ اور پھر اس کے بعد امام حسن اور امام حسین اور پھر تمام آئمہ اور امامین کے حوالے سے بات ہے کیونکہ پرورش کی رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کی اور ہر جنگ میں ہمیں نظر بھی آئے کہ حضرت علی اسلام کے حوالے سے جتنی بھی جنگیں لڑیں اس میں انہوں نے اسلام کے خاطر سارے معاملات دیکھے بھی اور کیے بھی اور فتح بھی نصیب ہوئی بات ہم کر رہے تھے آپ نے بیچ میں کہا تھا جنگ خیبر کے حوالے سے تو میں چاہوں گی کہ خیبر میں کس طرح حضرت علی تو اس وقت موجود نہیں تھے کیسے آمد ہوئی اور کیا ہوئی اس لیے رسول اللہ حضرت علی کو مدینہ چھوڑ کر گئے تھے باقی صحابہ کرام جو بھی تھے اس وقت ان کے ساتھ انہیں سب کو لے گئے باقی فوج پوری گئے بہت جانہ سار گئے لیکن انتالیس دن تک رسول نے سب کو ٹرائی کیا سب کو علم دیا جن کا جاؤ آپ بہت جو بھی اس وقت کے پہلوان تھے وہ سب آزمائے رسول اللہ نے کوئی موقع ہمارے تھا وہ یہودیوں سے ہماری اسلام کی بہت بڑا قلعہ تھا خیبر اور مولا علی نہیں تھی اب رسول اللہ نے جب دیکھا کہ انتالیس دن ہو گئے ہیں جس کو علم دیتا ہوں علم چھوڑ کے وہ آجاتا ہے تو اب رسول کا یہ جملہ یہ بڑا اہم یہ دھتا ہے کہ قل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا یہ رسول کے جملہ ہے کرار ہوگا غیر فررار ہوگا اور جو اہم جملہ ہے وہ یہ ہے کہ رجل ہوگا یعنی بہادر ہوگا تو یہاں پتہ چالے کہ اب تک جتنے گئے بہادر نہیں تھے اب جو جائے گا وہ بہادر ہوگا رجل ہوگا تو ظاہر ہے کہ اب سب جو ہے ساری رات نہیں سوئے یہ تاریخ جملہ اسلام کا ساری رات جا کرے کہ کل پھر شاید علم ہمیں مل جائے اس لیے کہ سب یہ سوچ رہے تھے جس کو علم دینا ہے وہ تو ہے ہی نہیں اس لیے کہ مدینہ کا اور خیبر کا تقریبا اسی کلومیٹر یہ تو بہت طویل ہے خیبر کا مقام مدینہ سے اسی کلومیٹر تو رسول اللہ نے وعدہ کر لیا ہے اب یہ رسول کا وعدہ ہے یہ نبی کا وعدہ ہے یاسین کا وعدہ ہے محمد کا وعدہ ہے اور محمد کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے محمد بغیر اللہ کی وحی کے کلام ہی نہیں کرتا تو محمد مصطفیٰ نے کہا کل بہادر کو رجل کو مرز کو یہ جملہ ہے کل مرز کو تو پتا چلا گیا جتنے تھے وہ مرز نہیں تھے جتنے لیکن علی نے تو سب سوچ رہے تھے کہ کسی دیں گے علی تو یہ نہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی علی مدینے میں ہے اور مدینے کا فاصلہ میں بتایا گیا اسی کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو رسول اللہ نے مدینے کا رک کیا علی کو آواز دی کیا کہا علی کو آباد دینے کا مقصد ہی ہے کہ علی کو رسول بلا رہے ہیں اب رسول بلائے اور علی نہیں نہیں اگر رسول کے بلانے پہ نہیں تو علی نہیں علی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس جب بھی بلایا علی پہنچ گئے تین مرتبہ رسول نے کہا نادی علی مظر اجائب تجد اون لکف نوائب سی انجلی بی عظمت کہ یا اللہ بی نبوت یا محمد بی بلای یا علی یا لی تو تیسری نادی علی ختم نہ ہوئی تھی کہ علی مدین دے چلا اور فوراً خیبر پہنچا خیبر پہنچنے کے بعد نبی کو سلام کیا رسول نے علی نے کہ یا رسول اللہ کب تک لڑوں رسول نے کہ یا علی جب تک فتح کا اعلان نہ ہو اس وقت تک لڑو اللہ اکبر علی کے ہاتھ میں علی اتنی بہادری کے ساتھ شجاعت کے ساتھ شیر خدا بنکی آئے تھے اللہ کی طرف سے تو مولا کائنات نے خیبر میں جنگ کی کہ تقریبا چالیس ہزار افراد کو علی نے جہانم رسید کیا چالیس ہزار کفار کو مارا اور فتح و کامانی کے ساتھ جو ہے وہ علی نے اعلان کیا کہا یا رسول اللہ اب بتائیے کیا کروں کہا کہ بس فتح خیبر ہو گیا سارے یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا سارے یہودیوں نے اسلام میں داخل ہو گئے یہ مولا علی کا بہت بڑا اجاز ہے مولا علی کی بہت بڑی شجاعت ہے بہت بڑی بہادری ہے کہ ہزاروں کو مارا ہے مشرقوں کو اور اس کے بعد جو بج گئے تھے انہیں رسول اللہ پر کلمے پر تیار کیا سب نے جنگ کے بعد علی کے ہاتھوں پر بیعت کی اور کہا اشہد اللہ محمد رسول اللہ بہت خوبصورت بات اور ان ہستیوں کے ذکر سے روشنی پھیلتی ہے مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے اور یقینا آپ دیکھنے والے اور سننے والوں کو بھی اس کا احساس ضرور ہو رہا ہوگا ہم حضرت علی کی شجاعت کی بات کرتے ہیں بہادری کی بات کرتے ہیں فتوحات کی بات کرتے ہیں لیکن ہمیں دوسری طرف ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ انتہائی ہمدرد لوگوں کی مدد کرنے والے یتیموں کا خیال کرنے والے بہت ہی سابر قنات پسند شخصیت ہیں اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے حضرت علی مولا علی کی سب سے بڑی قنات پسند اور صلحہ کا عالم یہ کہ مولا در گزر فرماتے تھے اگر غصہ کبھی آ جاتا تھا تو غصہ کو وہ ٹھنڈا کرنا بھی جانتے علی کے در خود بھوکے رہ جاتے تھے اگر روزے کے وقت سائل نے آ کے صدا دی تو علی نے اپنی کھوجور اٹھا کر پہلے اس سے دی دی یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور دوسرا بھی اعزاز ہے کہ بہت بڑا اعزاز ہے بیوی کے در پر قرآن مجید میں اس لیے کہ کوئی طول پر آیا بیوی نے تین روٹیاں خرات کی یہ زوجہ ہیں مولا کائنات کی تین روٹیاں خرات کی تو قرآن کی تیس آیتیں ناظر ہوئیں بیوی کی جس علی کی زوجہ اتنی سخی ہے کہ تین روٹیاں دیں اور یہ روٹی لے جانے والا کوئی عام فقیر نہیں تھا یہ فرشتہ تھا اس کا نام ہے میکائل علیہ السلام میکائل وہ فرشتہ ہے جو پوری دنیا میں انسانیت کو رس تقسیم کرتا ہے جو ہم عراب کھانا کھا رہے ہیں نا یہ دینے والا ہے میکائل وہ میکائل دیتا ہے پوری دنیا کو پوری دنیا کے چاہے بادشاہ ہوں چاہے دروازے پر آکر بھیک مانگ روٹیاں اب یہاں پہ یہ سب سے بڑی فکر کی بات ہے جس علی کی زوجہ ایسی ہے کہ تین روٹیاں دینے کے بعد سورہ دہر نازل ہو گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روٹیاں میکائل لے کے کہاں گیا اس لیے کہ فرشتہ روٹی نہیں کھاتا تو پھر روٹیاں کہاں لے گیا تو یہ میں کہوں گا کہ علی کی زوجہ نے روٹیاں دیں ہیں علی کے در سے روٹیاں گئی ہیں آج پوری کائنات میں جہاں جہاں جو رسک کھا رہا ہے یہ بھی پاک بطول کا صدقہ ہے جو ہمیں رسم اللہ ہے تو ظاہر ہے کہ زوجہ کیسے ہو صحیح بلکل بہت خوبصورت بات اور اعلان جہاں تک رسول کا ہے ایک خوبصورت سا اعلان ہمیں حجت الودا پہ بھی نظر آتا ہے غدیر کے میدان میں اس اعلان سے دین کا تکمیر بھی ہوتی ہے اور بہت ساری وہاں سے ہم سیکھتے بھی ہیں رسول خدا کے آخری خطبہ بھی ہمیں مشل راہ کی طرح نظر آتا ہے کہ ہمارے لئے کیا رہنمائی انہوں نے چھوڑی ہے تو وہ اعلان جو تھا مولا ید کا بہت بڑی فضیل کی بات ہے کہ سب کے مولا رسول بھی ہیں اور سب کے مولا علی بھی ہیں سبان پر نبی کو اللہ نے کہ رسول ٹھہر جاؤ پہنچا دو وہ پیغام جو ہم نے تم پر نازل کیا اور اگر تم نے نہ پہنچ آیا تو تم نے رسول کا کوئی کام انجام نہیں دیا رسول اللہ نے فورا علی کا بازو بلند کیا کہا کہ مجھے کیا جانتے ہو سب نے کہا من کنت مولا فہاز علی مولا جس جس کا میں رسول مولا ہوں تو صحابہ اکرام نے ہاتھوں کو اٹھا کر رسول کی اعلان کا جواب بھی دیا کہ آپ ہمارے مولا ہیں جس طرح آپ مولا ہیں اسی طرح ہمارا علی بھی ہمارا مولا ہے تو نبی معظم نے علی کے ہاتھوں کو برند کیا کہ من کنت مولا فہاز علی مولا جس جس کا میں مولا جس 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 میں رسول بھی ہیں آدم بھی ہیں شیش بھی ہیں نوم بھی تمام مخلوق خدا بھی ہے سب کے رسول سب کے مولا ہیں اور علی بھی سب کے مولا ہیں کوئی مانے نہ مانے علی تو مولا ہیں اس لیے کہ مولا کائنات کو بنانے والا رسول ہے جو اللہ کی جانب سے علی کو مولا بنا رہا ہے اب اس سے کوئی بیعت لے گا نہیں بیعت کرے گا اس لیے کہ علی سے بیعت لینا ایسا ہے جسے کوئی رسول سے بیعت رہا ہے رسول بیعت لینے کے نہیں آئے ہیں اس لیے کہ رسول کی بیعت کروگے تو مسلمان کہلا ہوگے اس لیے کہ رسول کا کہنا مانو گے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اور قرآن نے رسول کے لیے یہاں کہہ دے قل ان کنتم تحبون اللہ فت طبعون یحفو اللہ یغفر ہوتا اللہ کا اطبع ممکن نہیں رسول کا اطبع جو رسول نے کیا وہ تمہیں کرنا ہے بھئی یہ نمازیں ہیں کس نے پڑی رسول نے اللہ تو نماز نہیں پڑھتا اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے اللہ قرآن نہیں پڑھتا اللہ کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہے اس طرح زکاة دی ہے اس طرح سخاوت کی ہے ایسے غریبوں کی مدد کی ہے ایسے مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے ایسے بے سہاروں کو سہار دیا یہ کہتے ہیں اطبع یہ اطبع مولا کائنات نے اور ان کی اولاد نے ان کے بیٹوں نے کر کے زمانے والوں کو بتایا اسی لیے آل محمد کل بھی مشہر رات ہے اور آل محمد آج بھی مشہر را ہیں اس لیے کہ وہ کرتے ہیں جو رسول نے کر کے بتایا اور محبت کا پیغام جو ہے وہ کسی کو لینا ہے تو آل رسول سے محبت کا پیغام نے خوط کا پیغام نے بھائی چارے کا پیغام نے قرآن کا پیغام دے اس لیے کہ توریت بھی جانتے ہوں انجیر بھی جانتے ہوں علی نے بھی اعلان کیا ہے کہ میں توریت بھی جانتا ہوں انجیر بھی جانتا ہوں زبور بھی جانتا ہوں آپ قرآن سہی نہیں پڑھ رہے ہیں علی چاروں کتابوں کی تلاوت کر کے اعلان کر رہا ہے زبور کا جانے والا میں توریت کا جانے والا میں انجیر کا جانے والا جو مجھ سے سوال کروگے توریت والوں کو توریت سے مطمئن کروں گا زبور والوں کو زبور سے مطمئن کروں گا یہ نہیں ہے کہ آیت پڑھ کے میں قرآن نافذ کروں گا نہیں اس لیے کہ جو مسلمان ہو جائے گا اس کو کہ کون ہے یارم میں یا عجم میں یا مدینے میں کوئی نہیں ہے تو مولا متقیان جو ہیں وہ علم کا دروازہ کروی تھے آج بھی مولا دروازہ ہیں اس لیے کہ علی کے یہاں علی کے دروازے پہ آئیے علی معصف کیجئے نفرت پیغام نہ دیجئے علی نے محبت کا پیغام لیکن یہ کہ علی کی خاموشی یہ سبر اڈاہی ہے اس لیے کہ ذلفغار موجود ہوتے ہوئے نہ چانا کہاں چرانی ہے علی جانتا ہے کہاں میان میں رکھنی ہے یہ بہت خوبصورت گفتگو اور ممبر سے سلونی کا دعویٰ کرنے والے مولا کائنات کے حوالے سے مختصر سی اور ہم اس طرح اتنی خالص بات بیان بھی نہیں کر سکتے اور مکمل بھی نہیں کر سکتے مہت ساری باتیں ہیں مزید گفتگو کریں گے علامہ صاحب سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ فرقان حیدر آبدی صاحب اور ہم گفتگو کر رہے ہیں یوم علی کے حوالے سے اور ظاہر سے بات ہے شخصیت کے حوالے سے بات ہے وہ شخصیت اس تھوڑے سے مختصر سے وقت میں اس کا آہاتہ کرنا بہت مشکل ہے اور کعبہ ہے جس کی جائے ولادت وہ شیر خور مسجد میں پا گیا جو شہادت وہ تاجدار بستر رسول کا ہے جسے وجہ افتخار اب تک دل وجود پہ ہے جس کا اقتدار جس کا کرم ہی چشمہ آب حیات ہے یہ کائنات جس کے بدن کی زکاة ہے علامہ صاحب ہم بات کہہ رہے تھے حضرت علی کے شجاعت اور ان کے حکمت کی بات ہوئی حضرت علی کی شہادت ہوئی مسجد میں نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں ضربت لگی کیا شوریشن تھی کیا ایسی سیاسی معاملات تھے کہ یہ دشمنی اس نہج پہ تھی وہ تو ہمیں نظر آتا ہے تاریخ میں کہ رسول خدا سے بھی دشمنی رہی اور ان کے ساتھ بھی ہمیشہ روی مشرقین کے اچھے نہیں رہے منافقین کے بھی نہیں رہے اور بعد میں ان کے آل اولاد کے ساتھ بھی یہی سلسلہ رہا تو حضرت علی کے حوالے سے جو یہ شہادت ہوئی اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کیلئے اتنے کہہ دینا کافی کو جانتے تھے مولا سارے منافق کو جانتے تھے اسی کے پہلے یہ کافر تھے پھر یہ آرزی طور پر کلمہ پڑھا انہوں نے اپنے کفر کو مٹھانے کے لیے اور یہ منافق بن گئے تو ان کا انداز مدبیہ کی منافق یعنی دن میں خوٹ ہے سامنے ظاہر کر لیکن یہ یہ پہشان نہیں مولا سب کو جانتے تھے کیونکہ امام کہتے ہی اسے جو دل کے رازم ہو جانتا ہے علی کو معلوم تھا کہ قاتل کون ہے علی کو علم تھا قاتل کون ہے اس قاتل کو عبد الرحمن ابن مرجم کو کس نے بھیجا ہے میں دام نہیں لوں گا لیکن پتا تھا علی جانتے تھے اس کو بیجنے والا کون ہے یہ کہا سے آیا ہے یہ سازش کہا ہوئی ہے ظاہر ہے کہ جو سازش ہوئی ہے وہ ان لوگوں کے گھر سے ہوئی ہے جو رسول کے مقابلے پر لڑنے کے لئے آتے رہے چاہے کوئی مارکہ ہو اس مارکے میں مواتر ہے پہلی جو جنگ بدر ہے جس کا حوالہ شروع بھی ہو چکا ہے جنگ بدر ہے تو اس جنگ بدر میں لڑنے والے کون ہیں اور آنے والے کون ہیں تو اب آپ سمجھ جیوں گے یہی پیغام جو سامنے سمجھ جیوں گے کہ انہی کی نسلوں سے تھے جو علی کے قتل پر آمادہ تھے کہ انہی کو کسی طریقے سے قتل کر دے جائے تو ظاہر کہ وہ سادشی لوگ تھے وہ کوفے میں سادش کر رہے اسلام کا قتل تھا اسلام کا قتل تھا اس لئے مولاء متقیان تو رسول اللہ کے پیغام کو بھیجانے والے ہیں جنگ لڑنے والے ہیں جنگ لڑنے رسول کو چھوڑ کر سب بھاگ گئے تھے سب رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے رسول کا یقلا تاریخ میں یا علی علی نے کیا کہ جی مولا اب رسول تو علی کے مولا ہے جس کا رسول مولا ہے جی مولا کہا کہ جب سب بھاگ گئے تم کیوں نہیں بھاگے اب سب سے مراد سب سمجھ رہے ہیں کون کون بھاگ ہمیں نام لینے کی سو نہیں کون کون بھاگ سب تاریخ میں ہے کہ سب بھاگ گئے نبی کو چھوڑ کر نبی رہ گئے بھاگ نبی نے کہا یا علی تم کیوں نہیں گئے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں ہم آپ پہ چھوڑ کے اس لئے جب آپ نہیں گئے تو میں بھی نہیں گیا اس لئے جو آپ کو چھوڑے وہ اور ہے جو آپ کے ساتھ رہے وہ اور ہے تو میں کل بھی علی تھا میں آد بھی علی میں سب پر چھوڑ دوں گا آپ کو نہیں چھوڑ آپ کی نصرت کے لئے اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی نصرت کروں گا تو رسول اللہ نے علی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا کہ تمہیں تمہیں جانشین ہو تمہیں تو جان دینے والے ہو تمہیں جان دینی ہوگی میرے خاطر تو علی نے اس وقت کہہ دیا تا کہ یا رسول اللہ میں جان تو دے دوں گا لیکن بھاگنے والوں میں میرا شمار نہیں ہوگا بھاگنے والے بھی نظر آ جائیں گے اور جمنے والا بھی نظر آ تو مولا علی علی نے پوری زندگی کوفے میں بسر کی ظاہر ہے کہ علی مولا جانتے تھی شادی سے کیا کیا ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ علی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پر ظاہر ہے کہ یہ انیس شب مولا متقیان امیر مومنین نے گلدستہ آزان پر آکر آزان دی ہے مولا کائنات نے آزان دی ہے جناب زینب نے کہا بابا آج مزز نہ جائی ہے آج کا روزہ جو ہے وہ آپ گھر پہ ہی سہر کیجئے اور گھر پہ افتار کیجئے نہ جائیے اس لیے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں بڑے ڈراؤنے کہا کہ نہیں زینب تم علی کی بیٹی ہو تم شیر دل خاتون ہو بہاتری سے کام لو جرر سے کام لو لیکن جناب زینب کو پریشانی بہرحال اپنی جگہ تھی بیٹی کی محبت تھی بیٹی نے روکا تو اس کے بعد علی مسجد کی طرف چلے تو بیٹی نے تصور کیا اللہ تیرے حوالے میرا بابا لیکن ایک جملہ جناب زینب نے کہا بابا نماز عید پڑھا لو تو جائیو بابا نماز عید پڑھا لو تو جائیو زینب عبا کے طاق پڑھا لو تو جائیو صحت تو ہو چلی ہے نہ لو تو جائیو لیکن مولا متقیان مسجد میں گئے نماز پڑھائی اور سجدے میں پہلا سجدہ تھا مولا کائنات کا تو عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ لیٹا با تھا علی نے اسے جگایا کہ اس طرح خدا کے گھر میں الٹے نہیں لیٹتے نماز عدا کرو علی نے پہلا سجدہ کیا سجدہ علی نے کیا تو سجدے میں عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا کے ضرب لگائی ضرب کا لگنا تھا تو علی نے فتح و قابانی کا اعلان کیا جیسے ضربت لگی علی نے کا فستو رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا اس لیے کہ یہ سارے جتنے بھی صفیانی ہیں یہ ناکام ہو گئے میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں اس لیے کہ رب کعبہ اللہ کی قسم اللہ کے قابے کی قسم علی کامیاب ہو گیا اس لیے کہ یہ بہت بڑا ایک بہت بڑا علی کائنات کو زخمی کر دیا گیا مولا کائنات نے جو ہے وہ کہا کہا حسن بیٹا جی بابا کہا میری لال نماز کو پہلے مکمل کرو اس کے بعد ہمیں دیکھ جانا علی زخمی ہے مولا حسن علی اسلام نے نماز کو مکمل کیا جب نماز مکمل ہو گئی اس کے بعد بیٹے اپنے بابا کو گلی میں لے کر جا رہے ہیں گلی میں لے جانے سے پہلے علی نے کہا کہ حسن بیٹا گلی کو زمین رکھو گلی کو رکھا گیا تو کہا بابا کوئی تکریف ہو رہی ہے کہا نہیں میرے لال تکریف تو نہیں ہو رہی ہم تو اپنے خدا سے ملنے کے لئے جا رہے کہا کہ کوئی زہمت ہو رہے کہا کہ نہیں میرے لال زہمت نہیں ہے نماز سے کہو یہ ہمارے ساتھ نہ آئیں کہا بابا کیوں یہ آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کے نماز یہ کہا کہ حسن میں سب کچھ برداش کر سکوں گا اس لئے کہ قتل امیر الممنین کی صدا پرند ہو گئی ہے جبرین نے آذان دے دی ہے جبرین نے اطلاع دے دی ہے اور زینب کے کانوں دک خبر پہنچ گئی ہے ایسا نہ ہو کہ زینب روتی زینب کے رونے کی آواز میرے کانوں دک آئے میں برداش نہیں کر سکتا میں سب کچھ برداش کرتا ہوں زینب کی آواز کو برداش نہیں کرتا کہ کسی غیر کے کان میں زینب کی آواز جائے میں کہوں مولا میں آپ کے قربا آپ کی زینب کو پرسا آپ کے حسن کا پرسا آپ کے حسین کا پرسا آپ کے عباس کو پرسا عباس کو جلال آیا حسین نے رکا کہا عباس جنگ نہیں کرنی ہے بابا شہید ہو گئے ہے مولا کا تو ہے وہ آئے حسن مولا نے غسین مولا نے غسل بھی دیا کفن بھی دیا بری شان سے مولا کا تابوت برامت ہوا میں کو مولا خوش نصیب ہے آپ کی ولادت کعبے میں ہے اور شہادت مسجد میں یہ احساس کسی کو نہیں ملا لیکن مولا آپ کو کفن تو مل گیا لیکن آپ کا بیٹا حسین کربلا میں تین دن کا پیاسہ ہوگا کوئی کفن دینے مولا نہیں ہوگا بین کے سامنے سر کٹ جائے گا ماں کے سامنے سر کٹ جائے گا ماں حسین پالی یا حیمر مولا حیدر قرار مولا کل کے مددگار مولا آپ کا افسوس پوری کائنات نے مرہ جا رہے کہ ہمارے مولا جا رہے ہیں شیر خدا جا رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بات جب آتی ہے شہادت کی تو یقینا لفظ ہمارا ساتھ نہیں دیتے اور اس وقت ہم جس کیفیت میں اور جو ایک سما ہے اس میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ مولا کے فضائل مولا کی شخصیت ان کی ذات اور ان کی ذات کے حوالے سے جو پیغام ہم تک پہنچا ہے اس کو اپنے نگاہ کے سامنے رکھئے اسے مشعل را بنائیے اور اتباع رسول اگر آپ کو سیکھ نہیں ہے اور سمجھنی ہے تو حضرت علی علی السلام کی شخصیت سے سیکھ ہنان نقوی کو پوری ٹیم کے ساتھ اس خصوصی پرگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ